سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائی انفرومیشن ٹیکنالوجی انٹیلی کمیونیکیشن کا اجلاس سینٹر پلوشہ محمد زیہان کی زیر سدارت پی کو پارلیمنٹ لوجز میں ہوا اجلاس کے دوران پی ٹی اے کی چیئرمین نے کمیٹی مبران کو ال ڈی آئی ایف ایل ایل لائسنسوں کی تجزید سے متعلق امور سے حقاہ کیا انہوں نے کہا کہ لائسنس کی تجزید کا مسئلہ بنیادی طور پر چار کمپنیوں بشمول وطین کو متاثر کرتا ہے اس میں حتم ہوگی لیکن کمپنی نے عدالت سے جاری حکم امتنائی حاصل کر لیا پی ٹی اے حکام نے جواب دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ کمپنیوں کے آپریشنز کی موطلی سے نیٹ ورک پر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور حدمات کو بحال کرنے میں کافی وقت لگے گا ال ڈی آئی کے مطلوبہ ادائیوں کے بارے میں سیکٹری وزارت آئی ٹی نے تجویز پیش کی کہ مذکورہ معاملے پر حکم امتنائی کا حاتمہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے مزید پارہ وزارتہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کے سیکٹری نے پی ٹی سی ایل بورڈ کی تشکیل کے بارے میں بریفنگ دی اس بات پر زور دیا گیا کہ وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق بورڈ آف کمپنیوں میں تائینات سرکاری اہلکاروں کے معاوضے کی حد دس لاکھ سالانہ مقرر کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ وین کے سپیشل سیکٹری نے وزارت آئی ٹی کی سیکٹری کو پرائیویٹ سیکٹر سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کرنے کے حوالے سے تفصیلات بھی پیش کی انہوں نے کمیٹی کو امیدواروں کے انتہابات کے عمل درحواز کے جائزے اور جان پرتال کے بارے میں ابھی آگاہ کیا